جو پندرہ بٹک 2019 کا پیپر ہوا تھا اس کی کمپلیٹ آنسر کی لے کے آ رہے ہیں ہاں کے لیے ساتھ میں کیوشنز بھی ہے اگر اس کی پیپر کی پیڈی ایف جار ہے تو ٹیلی گرام کی لنک ہے وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پہلا کیوشن ہے ایک ورس سے کم آئیو کے نوزاتوں میں پروٹین اور کیلوری کی ایک ساتھ ہے جو پروٹین کیلوری جو ہے اس کی کمی کے لیے کون سا روک کر لاتا تو مراسمس ہے جو ہوتا ہے مراسمس اور یعنہ کا کچھ چکتر جلانے ملے خدمے سے کس راز کی راز مارک کے نکٹ ستی تھے تو نیشنل آئیوے کون سا ہے نیشنل آئیوے ایک نیشنل آئیوے ایک کے نزدیک آپشن نمبر سی ہے جو آگے ہیں ان میں سے کون سا انگ ہے جو اُتھ سرزن میں شامل نہیں ہوتا تو اُتھ سرزن میں جو تھائرارڈ ہوتی ہے لینڈ یہ شامل نہیں ہوتا باقی یہ دو تینوں ہیں توچہ ہے اکرد ہے آگے ہیں یہ دیئے گئی شامل ہے جو ناب موڈینٹ کے اکثروں کو جو بیوستیت کرنے پر ایک ہے جو کھیل کا نام ہے بیڈ منٹن ہے وہ بنتا ہے تو ان میں سے جو پہلا اور بی این ہو جائے گا آپشن نمبر جو فورت کا بی آ جائے گا فیبت کیوشن ہے ان میں سے کون سا سکسم جو حجیو دودھ و دہی میں پریورتیت کرتا ہے تو لیکٹک جو فاچمے کا لیکٹک ایسی بیکٹیریا ہوتا ہے لیب بھی بولتے ہیں لے بھی یہ ہوتا ہے پرتیک ہارڈویر ڈیوائس کو ایک انہیں سوپٹویر دوارہ جو نیانتریت کیا جاتا ہے جسے کیا کہا جاتا ہے جسے ہے ڈرائیور کہا جاتا تھا کیا کہا جاتا ہے ڈرائیور ہے کہا جاتا ہے آپشن نمبر ڈی رائٹ آنسر ہوگا ان میں سے کون سا روک دوسیت بوجن اور جل سے ہوتا ہے تو جو ٹائی فائیڈ کون سا ہوتا ہے ٹائی فائیڈ آگے ہے نملے خط میں سے کسے بارتی ہے پرواتہ تو کہ جنگ کے روپ میں جانا جاتا ہے تو کن کو جانا جاتا ہے یہ جانا جاتا ہے سر الیکزینڈر کننگم ہے جو آپشن نمبر بی ہے آگے ہے اے بی سی ڈی اے ایف جی ایک دیوار پر بیٹھے ہیں اور سب ہی کاموک ہے پورا افدسا کی اور ہے سی ڈی کے ٹھیک دائیں اور ہے اور بی کنارے پر بیٹھا ہے اور ان کے بگل میں ای ہے جی ای اور ایف کے بیچ میں ہیں جو جی ہے ای اور ایف کے بیچ میں ڈی دکھن کی اور تیسرے مستت ہے تو جو کنارے پر ہے کنارے پر کون آئے گا آپشن نمبر اے آئے جو کنارے پر جوڑا آئے گا اے اور بی کا آئے گا مانو رکت میں کونس کی جو کوشکائیں ہیں بہت آئیت میں ہیں زیادہ ہوتی ہیں تو آر بی سی ہوتی ہیں لال رکت کنی کائیں دی گئی سنکھیا کے سموک جو انہیں سے الگ ہے تو یہ جو آپشن نمبر تین ہے انہ شٹ یہ جو الگ ہے بارہ کی بارہ تیچھتی بارچو گڑتال اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں بس کو جب لمبائی آئیو جو ہے لمبائی آئیو کے ایسے کم ہو تو اسے کیا کہا جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے بونہ پن کیا کہا جائے گا بونہ پن ولتھول نارائن مینن کس پرکار کی نرتے کلا کے برشدے کلاکار تھے تو کس پرکار کی نرتے کلاکی تو کتھکلی کے تیرے ویگاٹری ہے کتھکلی چود ہوا سامانے جو خام ہے رینو وائلس ہوتا ہے اس کے وشانوں دورہ پھلتا ہے پرچنان بوک ہے کے نملکت میں سے کس سے سندربیت ہے کس سے سمبندیت ہے پرچنان بوک ہے کیوشن نمبر ہے جو کیوشن نمبر اٹھائیس آگے پیچھے ہو گئے ہیں کیوشن تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کیوشن نمبر اٹھائیس کا آنسر رہے گا یہ اپسن نمبر تین ہے سکسم پوسکوں کی کمی ہے جو پرچنان بوک نملکت میں سے کسے اریانا میں جہاجی صاحب کے نام سے جانا جاتا ہے ٹونٹی نائن کا تو یہ جہاجی صاحب جورج تھومس کا جانا جاتا ہے یہ جو کیوشن ہم نے قرار رکھے ہیں جو ایک پر سیریز لے کے آئے تو اس میں بھی کیوشن دیں لارگ رانتھیاں یکرت اور اگناشہ نملکت میں سے کس کے باغ ہیں تو لارگ رانتھیاں دیکھیں جو بھی یہ بیماریوں سے ریلیٹڈ کیوشن آئے ہوئے ہیں سب ہی ہم نے روگ جو اپچار ہے ڈیجیز والا چیپٹر تھا وہ کروا تھا اس میں سے پوچھے جا چکے ہیں اس میں کروا رکھے ہیں یہ تو پاتچن گرانتھیاں ہیں جو لارگ رانتھیاں یکرت اگناشہ ہے شاوشن کے دوران جو ہے میشوں کا ہریانا کا کون سا جو جلہ ہے رائس سے باول جو کرنال کو کہا جاتا کس کو کس کو کہا جاتا نہیں ہے اس بیلٹ میں سے کتل بھی ہے جیند ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھئے پٹنے میں تھوڑا سا اگر کنفیزن ہو جائے کیا پوچھا نہیں پوچھا تو یہ جیند نہیں ہے اس بیلٹ میں تھرٹی ٹو کا بلینک وہ ہے جسے الیکٹرونک اپکرن کی جو ہے سیکریٹری میں بنا گیا ہے جو چمبک کے ڈسک پر رہنے والے کسی پی سی کے اپریٹنگ سسٹم سے الگ ہے تھرٹی تھری کا تو یہ جو ہے ایم بیڈیڈ اپریٹنگ سسٹم ہے اپسن نمبر بی ایک روگ جو ایک ویکتی سے دوسرے میں چلا جاتا ہے تو سنکرامک دیکھیں یہ بھی جو ہے آسان سا کیوشن تھا یہ بھی ہم نے کروا رکھا تھا اس میں سنکرامک روگ ہے سمپریشن کی پرکریہ میں ان میں سے کون سا سروت ہے تو کون سا ہوتا ہے 23 کا تو اپشن نمبر بی ہے جو پریشک ہے جو یہ آئے گا اس میں جو نیچے دیئے گئے پرشن کا اتر دینا ہے اس میں اے کو نکال دیا جائے تو اگت ویوستہ کی بائی اور 11 اکسر نمیلکت میں سے کون سا ہوگا 24 میں کا اپشن نمبر دی ہے یو آئے گا اس میں 24 میں دی اپشن یو آئے گا ہریانہ میں سب سے پرانی نہر کون سی ہے 25 کا تو یہ ہے جو پیشمی اور جو پوروی نہر ہیں یہ سب سے پرانی ہیں نمیلکت میں سے کون سی جو رکت کا تکہ جو تکہ اس میں جمعنے سائطہ کرتی ہے تو کون سی کرتی ہے یہ ہم نے کیشن کروا رکھا یہ بھی تو یہ 26 ماہ کیشن ہے پلیٹ لیٹس ہیں اس میں ہیلپ کرتی ہے نمیلکت میں سے کون سی ماسپیس ہردے سے سمبند ہے یہ بھی ہم نے کیشن کروا تھا اس میں 27 جو ہردی جو کوشکہ ہیں یہ کرتی ہیں پنڈت سری رام سرما نے ہریانہ نمیلکت میں سے کس سمہ چار پتر کو پرکاست کیا تھا ہریانہ تلک جو ہم نے رٹا والی کی تھی اس میں کیشن لیا تھا نمیلکت میں کون سا ہمارے بوزن میں تھوڑی ماترہ میں آوشک ہوتے ہیں ویٹامین کون سے کم آوشکتا ہوتی ہے کاربویڈرائٹ سب سے زیادہ ہوتی مانو شوشن تنطر کاربویڈرائٹ کا جو لیتے ہیں وہ سب سے زیادہ کاربویڈرائٹ ہی لیتے ہیں مانو جو شوشن تنطر میں ناسی کا ککس بلینک میں کھلتے ہیں تو کش میں کھلتے ہیں تو یہ جو ہے گریشن میں کھلتے ہیں یہ بھی کیشن اس میں کروایا تھا جو بائیلوجی کے پریویڈیر پوچھے تھے بھومدر ایکہ کس دیش سے نہیں گزرتی ہے تو بھومدر ایکہ کس دیش سے نہیں گزرتی ہے یہ جو چلی ہے برازیل ایک ویٹو اور مالدیو ان سے گزرتی ہے چلی سے نہیں گزرتی پرتیو راج راستو کس نے لکھی تھی چند بردہ ایکی نو نے لکھی تھی انیش میں چند بردہ راوتاللہ رام نے ملکت میں سے اپسن نمبر اے پینیسلین کی کس نے کی تھی پینیسلین کی ہے الیکزینڈر فلیمگ نے کی کس نے الیکزینڈر فلیمگ دو سنکھیاؤں کو انتر بڑی سنکھیا بیس پرتیسیت ہے چھوٹی سنکھیا پیس ہے تو بڑی سنکھیا کیا ہوگی تو بیس پرتیسیت انتر ہے تو اس میں کیا آئے گی کون سی آئے گی بیس پتیس پانچ کتنی آئی چونتیسوں کیشن یہ پچیس آئے گی پانچ زیادہ ہو جائے گا آگے تھرٹی فائیو کیشن جب ایکرسٹ جل میں جیو رسائنے کے آکسیزن مانگ دکھو تو اس کا آردھن ملکی میں سے کیا ہوگا تو کیا ہوگا تھرٹی فائیو کا یہ ہوگا آپشن نمبر سی ہے پردوشن سمباب نا آدھک ہے کبھی کبھی نیٹورک میڈیا کی جو تلنا اس ڈیٹا کی ماترہ سے کی جاتی ہے جو لے جا سکتے ہیں ان میں ایک کارک کو عام طور پر بلینک کہا جاتا تو کیا کہا جاتا تھرٹی سکس کا یہ کہا جاتا بینڈ ویت ہوتی ہیں جو بینڈ ویت ہریانہ میں نورنگاباٹ ٹیلا کس کے نکٹ ہے نورنگاباٹ ٹیلا ہے یہ جو بیوانی کے نزدیک ہے حردد بھی بیتی ہے پرتی ہے بیگ میں شرکشیت رہتا ہے جسے کیا کہتے ہیں تو کیا کہا جاتا جسے تھرٹی ایٹ کا یہ پیری کارڈیم کہا جاتا ہے پیری کارڈیم ہریانہ کے پہلے راجہ کبھی کون تھے تو جو انتالیس کا اوڈے بانو انس ہے اپس نمبر دی یہ دے راشتی راج مارک دس ہریانہ کے نملکت میں سے کس جلے سے نہیں گزرتا تو کس جلے سے نہیں گزرتا تو یہ جیند سے نہیں گزرتا رہو تک سیرسہ ایسار سے گزرتا ہے اور یہاں میں انتالیس ملکت جلوں میں سے کون سا جلہ اپنی شیما دلی سے سازہ کرتا ہے تو ان میں سے دلی سے جو ہے اپنی شیما کون سا سازہ کرتا ہے تو ججر ہے جو ججر اپنی شیما سازہ کرتا ہے آگے ہے ایک پریوار میں پتانے کے کا ایک چوتھائی سالیا جو کی انہ پریوار سدہ سے دوارہ لیے گئے اسے کا تین گونہ پریوار کے جو حسد ایسو کی سنکھا کتنی ہے تو بیالیس میں جو آنسر آ جائے گا اس میں سی آ جائے گا دس نکال لیں گے جب آنسر اس کا سواس لینے کے دوران ہوایو کو اندر کی چنانے ملکت میں سے کیا کہلاتا یہ بھی کیسن اس میں لیا تھا ہم نے فورٹی تھری کا کیسن آئے ای 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 اوپسن نمبر ڈی انڈیکس کیا ہوگا اس کا چوالیس میں کا یہ جو ہوا سے ادھیک لینی لیکن ہے جو پانی سے کم ہوگا سور ہے جو سمپریشن بلینک کا جو ہے باد آگا پرکار ہے تو کس طرح کی باد آگا پرکار ہے تو یہ جو پریابرنی باد آگا پرکار ہے آگے ہے اماشے میں بوجن کتنی دیر رہتا ہے تو اماشے میں جو بوجن ہے یہ جو چار سے پانچ گھنٹے تک رہتا ہے چار سے پانچ گھنٹے تک اور یانہ کا سب سے اتری جلہ کون سا ہے صبح والے پیپر میں دیکھشنی جلہ پوچھا تھا تو یہ جو ہے کون سا پنچ کھلا ہے اتری جلہ اوپر والا سب سے پنچ کھلا اگتے رکت چاپ کو بلینک کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں آئیپر ٹینشن کیا کہا جاتا ہے 48 کا آئیپر ٹینشن کس سے سب سے چھوٹی جو ہے اس میں باگ دینے پر دنپراپت ہوگا سنکھیا میں ان میں سے تو یہ 49 کا جو کی آنسر آ جائے گا اوپشن نمبر 450 ہے دی ہے جو کیا جائے گا نملکی تک میں سے کون سا ویشوک ستر پر سامنے تا ہے پوشن سمبندی روگ ہے تو کون سا ہے پوشن سمبندی روگ پچاس کا تو یہ جو لوہے کی کمی ہے انیمیا یہ ہے پوشن سمبندی اٹھپا ستھل کوٹ دی جی کسے ندی کے بائیں کنارے پر سیتا ہے تو کس ندی کے کنارے پر سیتا ہے تو اوپشن نمبر سی ہے شن دو ندی کے کنارے پر اے پریپکو فلو میں جو بلنک پا جاتا تو کیا پا جاتا ہے 52 کا تو جو شیٹری کا ایسی ڈھائیے پا جاتا ہے اے پریپکو فلو میں پانی پت کی لڑائی ہے تیسری لڑائی کس کے بیچ ہوئی تھی تریپنوگا احمد صاحب ڈالی اور جو مراتھیں ان کے بیچ میں ہوئی تھی اوپشن نمبر ایک ہے نملے خدمے سے کون سا رکت ہے جو حلال رکت نکاؤں میں اپستی تلال رنگ کا جو لو داری ورنک ہے کون سا ہے ہیموگلوبینی ہے بی کشن ہم نے اس میں لئے آسان آسان بتایا تاکی بھی سبجیکٹ جو سائنس ہے وہ آسان ہی آئے گی فیپٹی فور کا اپشن نمبر ایک ہریانہ میں ہیسارے فیروجہ کیا ہے تو ہریانہ میں ہیسارے فیروجہ کیا ہے فیپٹی کا قلعہ ہے کہ یہ ہیسارے فیروجہ وینو باب آوے کا سمرتن کرنے کے لئے نملکت میں سے ہریانہ کے کس قوی نے بودان آندولن میں شکریہ روپ سے باغ لیا تھا تو یہ اپشن نمبر ایک بائی پرمانت انہوں نے لیا تھا ایک ایمپورٹر کے توڑے ہوئے بھاگ کس پرکار کے کچرے میں یوگدان دیتے ہیں تو کس پرکار شیونٹی کا یہ کس پرکار کچرے میں یوگدان دیتے ہیں یہ دیتے ہیں جو ای کچرہ کس میں ای کچرہ سوشن ایک پرکریہ ہے جس میں نملکت گیسو کا جو وینیم ہوتا ہے تو کونسی گیسو کا ہوتا ہے یہ اوٹو اور شیوٹو کے ساتھ سیوٹو کا یہ دے رکھے ہیں سمستانک وغیرہ ہے جو تین سمستانک یورینیم کے تیسرا کونسا ہے پہلے دوسرے دے رکھیں سیونٹیٹو کا تو تیسرا ہے دو سو چونتیس یو بان میں دو سو چونتیس والا ہے اپسن نمبر ایک ہے نملکت میں سے کون ہریانہ کے طوفان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو کون جانا جاتا ہے ہریانہ کے طوفان کے نام سے تو جو کپیل دیو ہیں راملال نکھن جیے جانے جاتے ہیں آئیٹین کی کمی سے گھنگا روگ ہے یہ ہو جاتا ہے یہ بھی اس میں کروا تھا ہریانہ کے جو انمان چٹی میں جو انمان گھنگا کا ملان ہے کس ندی میں ہوتا ہے سیونٹی فائیو کا تو یہ گھنگا ندی میں ہے سواستہ سمپریشن کا کون سا روپ ہے شمو پاغم کا پریوک کرتا ہے تو کون سا کرتا ہے یہ جو شیمینار ہوتا ہے شیمینار بھی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے ہردگار تھرٹ اٹیک بائی اکرن میں پرویش ہونے کے بعد دونی ترنگیں کہاں نردیشت ہوتی ہیں تو کہاں پہ ہوتی ہیں سکسٹی فور کا تو یہ جو کان کا پردہ ہے جو وہاں پہ جس جلے کو ہریانہ کا ہردہ کہا جاتا ہے جیند جلے کو ہریانہ کا ہردہ ہے کہا جاتا ہے اپسن نمبر ڈ ہے بھارتی ہے وائیو شینہ کے ایئر چیف مارسل ایک کا جو سمکس رینک سینو شینہ میں کیا ہے تو یہ کون سا ہے سکسٹی سکس کا ایڈ میرل کیا ہے ایڈ میرل ہے ہریانہ میں گیون کا سب سے بڑا اتپادک جلہ کون سا ہے سکسٹی شین یہ بھی کروایا تھا ہم نے جو روٹہ کی سیریز کروایا تھا تو سرسہ اس میں سب سے جب بڑا وہ جو ہے سب سے جلہ اتپادک جلہ کندری پرساشن میں مراتھا پیشوا کے پونہ ستھیت سچی والا کو کیا کہا جاتا تھا تو کیا کہا جاتا تھا یہ کہا جاتا تھا حضور دبتھر ان میں سکون سا ویٹامین مضبوط دانت اور اٹیوں جو بنانے میوگدان کرتا تو ویٹامین ڈی ہے سکسٹی نائن کا ویٹامین ڈی اپسن مر بھی ہے پرتیک ورک بک میں ایک یا ادھیک ہے جو کیا سامل ہوتے ہیں پرتیک ورک بک میں تو یہ جو ورک شیٹ سامل ہوتے ہیں ان میں سکشہ میں درشہ شروع سہائق سامگری کا ایک سنگت پرکار ہے تو کون سا ان میں سے جو اپسن دیئے گئے ہیں ان میں جو ٹیلی ویزن ہے اکشے روگ کس کے مادم سے فیلتا ہے اکشے روگ کس کے مادم سے فیلتا ہے یہ جو فیلتا ہے یہ بوند سنگرمن سے فیلتا ہے ایک سنگرام روگ یہ بھی کروا دھا اس میں سنگرام روگ سے پیڑی تروگیوں کو سمودہ ہے کہ ان سدھشو الگ ایک ساف وطاون میں رکھا جانا چاہئے جسے جو نیچے دیئے گئے سب دوں میں کون سا اس پرکریا کو ویاقید کرتا ہے تو کون سا کرتا ہے یہ جو پرتھکرن ہے کسی چمبکی اکچتر میں رکھا گیا کسی بند سطح میں سودھ چمبکی پر باؤ ہوگا تو کون سا ہوگا ان میں اپسن نمبر ایک شننے ہوگا حریانہ کے نمیل کون سا جلہ ہے جو چرکی دادری کے ساتھ اپنی شیمہ سازہ نہیں کرتا کون سا نہیں کرتا جو ہشار جلہ ہے ہشار نہیں کرتا بیوانی رو تک زرزریں تینوں کرتے ہیں اس کے ساتھ انو چھ تین سو باؤن کے تحت بارت میں پہلی بار آنتری کا پات کال کی جو گوشنہ کب کی گئی تھی یہ جو آنتری کا پات کال کی جو 25 جون 1975 میں کی گئی تھی اس کا مان ہے مان نکال 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 مان جو آئے جو آئے جب اس کو نکال لیں گے مات مغان دی کو پہلی بار ہریانہ کے کس ستان سے گریبتار کیا گیا تھا ان میں ست ست ہر سوردن کی مرتی کے بعد ہریانہ کس ون سمی چلا گیا تھا یہ کیشن بھی ہم نے کروا تھا گرجر پرتی ہار جو رٹا سیریز کروائی تھی اس میں کروا تھا رولیٹ ایکٹ کے خلاف پہلا بھی رود ہریانہ کس باغ میں دیکھا گیا تھا یہ بھی رٹا سیریز میں کروا بات ریفرینڈم آئے گا ہی جو ڈیزاری ایس چلا 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 ڈیزاری آئے گا تو تھرو ڈسٹ این ون آئی ایٹی فائیو تو یہ ڈیشیو ہے تو ڈیشیو تو گیٹ کول فیٹ تو گیٹ کول فیٹ ہے یہ آئے گا تو بی ایفر آئے گا آگے اوڈان نہیں تو ان میں سے کون سا اوڈان نہیں ہے ایٹی سی آئے تو یہ جو پالن ہار اس میں پرتے لگا ہار بد ہے کس کا اوڈان شیو شی شی باونی کے رچن کار بوشن پی